موسیقی موسیقی شکل دن اور اس کم کیا بولتے ہیں تیزہ دن اس کم کیا بولتے ہیں تیزہ دن کیونکہ es دن لوگ دیوتہ ہمارے تیزہ جی ان کا کیا ہوا تھا اس دن میلا لگتا ہے تیزہ جی کا کھرنالکہ اندر پرب Runner میں تو دیکھتے ہیں تیزہ جی کے بارے میں جیون کا تھا کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تیزہ جی کے بارے میں تو تیجا جی کا جنم پہلی بات تو کی جنم کہاں پر ہوا تھا اور کب ہوا تھا ستان پیتا ماتا پتنی گوڑی یہ سب چیزیں اپنے کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور مرتیوں مرتیوں تو تیجا جی کا جنم کہاں پر ہوتا ہے کھڑنال کے اندر تیجا جی کا جو جنم ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے کھڑنال کے اندر کھڑنال کھڑنال کہاں پر ہے ناغور کے اندر اور کب ہوا تھا ایک جارتی ہے تر اسوی کے اندر اور تیتی کیا تھی ماغ سکل چتر دسی یعنی کہ تیجا جی کا جنم کب ہوا تھا ایک جارتی ہے تر اسوی میں ماغ سکل چتر دسی اور کھڑنال اور کھڑنال کھڑنال کہاں پر ناغور ڈسٹک کے اندر ہے اور پتا کون تھے ان کے تہڑ جی یا پھر بکسا رام جی دھولیا بکسا رام جی یہ دھولیا جاٹ تھے کیا تھے یہ دھولیا جاٹ جاٹوں میں آتے ہیں تو دھولیا جاٹ تھے جاٹوں کے لوگ دیوتہ مانے جاتے ہیں یہ اس کے بعد میں ماتا کون تھی رام کمار رام کماری ماتا کون تھی رام کماری تھی اور ان کی پتنی کا نام تھا پیمل اور یہ پیمل کہاں کی راج کماری تھی پنیر پنیر کہاں پر ہے ازمیر کے اندر پنیر کہاں پر ہے ازمیر کے اندر تو گائز ایک جیس دھیار میں رکھنا کہ پیمل جو ایک اپنے بھاگست شیرومنی کون ہوئی تھی بھاگست شیرومنی میرہ بھائی بھاگست شیرومنی میرہ بھائی کا بچپن کا نام بھی کیا تھا پیم مل تھا تو بغش رومنی تو اس کے بعد میں گھوڑی کون چی تھی لیلن گھوڑی لیلن سنگاری لیلن سنگاری گھوڑی کا نام کیا تھا لیلن سنگاری تو ان کی بہنیں کون کون تھی بہن کون کون تھی راجل اور بھونگری بہنوں کا نام کیا تھا راجل اور بھونگری دو بہنیں تھی ان کی اور ان کی جو پوجاری ہے وہ کون سی جاتی کے ہوتے ہیں کمہار جاتی کے کون سی جاتی کے ہوتے ہیں کمہار جاتی کے پوجاری کون سی جاتی کے ہوتے ہیں پجاری کمہار جاتی کے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے پجاریوں کو گھوڑیلا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تیجا جی کے پجاری کیا کہلاتے ہیں گھوڑیلا اب دیکھو کہ تیجا جی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کے اپنام دیکھتے ہیں کیا ہے تو اپنام کالا اور بالا کے دیوتا کالا اور بالا کے دیوتا تو بالا کیا ہے بالا ایک نارو روغ ہے اس کے علاج کے لیے سامپوں کے دیوتا اور کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں گو رکھ سکت دیوتا گو رکھ سکت دیوتا اب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اسٹوریکل جان لیتے ہیں ان کی مرطیو کس پرکار ہوئی کہاں پر ہوتی ہے مرطیو ہوتی ہے سڑڈ سرہ کے اندر تو مرطیو کہاں پر ہوئی تھی مرطیو سڑڈ سرہ کے اندر مرطیو کہاں پر ہوتی ہے اور ان کے مندیر کہاں پر بنا ہوئا ہے جو پرمک مندیر ہے وہ کہاں پر ہے کھڑنال میں پرمک مندیر کہاں پر ہے کھڑنال اور دوسرا مندیر ہے پربتسر اور ایک ہے بانسی دوگاری بانسی دوگاری اور ایک انے مندیر ہے بھاوتا میں یہ چار مندیر ہے کھڑنال ناغور میں یہ بھی ناغور کے اندر اور یہ بندی کے اندر اور یہ ناغور کے اندر یہ ان کے مندیر ہے ایک مندیر انے مندیروں میں آتا ہے پانیر مندیر اس مندیر کی تھوڑا سی کہانی الگ وہ بتاؤں گا تو دیکھتے ہیں کہ جب ملو کی پیمل کی دو سکھی تھی لاشا گوجری لاشا گوجری ان کی سکھی تھی پیمل کی لاشا گوجری کی گائیوں کو میر کے شروعی کے میناوں کے دواراپرن کر لیا گیا ان کی گائیں کو چھڑانے کے لیے گئے تھے تو ایک گاؤں آتا ہے سیندریہ گرام گاؤں کون آتا ہے سیندریہ گرام آتا ہے سیندریہ گرام کے اندر دیکھو کہ ایک ساپوں کا جوڑا وہ جل رہا تھا تو اس میں دیکھو کہ تیزا جی جا رہے تھے تو انہوں نے بھالے سے دونوں کو نکالا اگنی سے باہر نکالا اور جیسے اگنی سے باہر نکالتے تو اس میں سرپ جو سپنی تھی وہ تو مر چکی تھی لیکن جو سرپ تھا وہ جندہ رہ گیا تو سرپ نے کہا بھی تُو نے یہ اچھا کام نہیں کیا تجھے میں اپ ڈس ہوں گا تو تیزا جی نے کہا کہا کہ آپ مجھے ڈس لینا مجھے کیوں ڈس ہوں گی تو آپ کو بچا ہے تو سرپ نے کہا کہ دیکھو ہمیں اس سنسار کے اندر ایک ہزار ورس اور جینا پڑے گا تو تیزا جی نکھا کہ کوئی بار نہیں آپ ڈس لینا لیکن اس سے پہلے مجھے کام کرنا ہے وہ کون سا لچہ بجری کی گاہوں کو بچانا ہے تو واپس آتے ٹائم مجھے ڈس لینا تو اس پرکار سندریہ گرام سے یہ میر کے میناوں سے یود کرنے جاتے ہیں اور وہیں پر پوری طرح سے چھلنے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہر جگہ پر گھا ہو جاتا ہے اور واپس سندریہ گرام میں آتے ہیں تو وہیں پر جو ناغ دیوتا جی تھے وہ ویٹ کر رہے تھے اور جیسے یہاں پر آئے تو ناغ دیوتا نے دیکھا کہ یہ تو بھی اس پوری شریر پر گھا ہو ہے تو ایک دھیان میں رکھنا کی سرپ ہے جو کسی گھاو پر وار نہیں کرتا تو اس کے بعد میں تیزا جی نے کہا کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر گھاو نہیں ہے تو انہوں نے اپنے جیویاں نکالے کہ اس پر آپ دس سکتے ہو تو بھالے سے اس کو ساپ کو اوپر چڑھایا اور اس کے بعد میں اپنے جیویاں پر دسا تو سندریہ گرام کے اندر وہ سرپ نے دسا تھا اور ان کی جو مرتی ہو وہ سرسرا ازمیر کے اندر ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی سرسرا ازمیر کے اندر ان کی مرتی ہو ہوتی ہے اور تیزا دسمی کے دن ان کی مرتی ہو ہوتی ہے اس لئے ان کا میلا بھی کب لگتا ہے تیزا دسمی کے دن تو گائز ایک دھیار میں رکھنا ایک ان کا انہی مندر ہے پنیر مندر کہاں پر ہے پنیر پنیر مندر میں جو پجاری ہوتا ہے وہ کونسی جاتی کا ہوتا ہے مالی جاتی کا ہوتا ہے کونسی جاتی کا مالی جاتی کا باقی مندروں کے اندر کس کس جاتی ہوں گے کمہار جاتی کے ہوں گے لیکن پنیر مندر میں مالی اور ایک مندر ہے سرسرہ ازمیر کے اندر کہاں پر ہے سرسرہ ازمیر کے اندر یہ مندر بنا ہوا ہے اور اس مندر سے کیا لائی جاتی ہے جاگتی جوت جاگتی جوت یعنی کہ یہاں پر کیا نکالی جاتی ہے جاگرین نکالی جاتی ہے کیا نکالی جاتی ہے جاگرین جاگرین نکالی جاتی ہے تو گائز ایک دو پوئنٹ ہو رہا ہے اس کے سہریہ جن جاتی کے پرمک لوگ دیوتا کون سی جن جاتی کے سہریہ جن جاتی کے سہریہ جن جاتی کے پرمک لوگ دیوتا سہریہ جن جاتی کے پرمک لوگ دیوتا کون ہے تیجا جی ہیں تو یہ کوشن very very important یہ پوچھا جا سکتا ہے اگزام کی درشتی سے کیسے ہیریہ جن جاتی کہ کونسے لوگ دیوتا ہے تو تیجا جی ہے کونسے ہیں تیجا جی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کسان یعنی کہ جب ان کو کیا کہا جاتا ہے کرسی اپکارک دیوتا بھی کہا جاتا ہے کرسی اپکارک دیوتا بھی کہا جاتا ہے اب کسان جب کھیت کے اندر حل جوتا ہے کسان جب کھیت کے اندر حل جوتا ہے تو ایک گیت گاتا ہے حل جوتے سمیں حل جوتتے سمیں کسان گیت تیجا گیت اور اس تیجا گیت کو کیا بولتے ہیں تیجا ٹیر بھی کہا جاتا ہے کونسا گیت کہتا ہے تیجا گیت کہتا ہے اور تیجا گیت کو کیا کہا جاتا ہے تیجا ٹیر اور اب دیکھو کہ جو کھڑنال مندر ہے کھڑنال جو مندر ہے کھڑنال مندر کے سامنے بلکل لاچا گوجری کی سمادھی بنی ہے لاچا گوجری کی سمادھی کہاں پر ہے کھڑنال مندر کے سامنے کھڑنال مندر کے سامنے سمادھی بنی ہوئی ہے کس کے لاچا گوجری کی سمادھی بنی ہوئی ہے اور دوسری بات کہ پربت سر پسو میلا تیجا جی پسو میلا راجیہ کاس آئیو ہے امدنی کی درشتی سے سب سے بڑا پسو میلا کونسا ہے تو پربصر ناغور کا تیجا جی کا پسو میلا اور کب لگتا ہے یہ بھادر پد سکل دسمی کے دن کب لگتا ہے بھادر پد سکل دسمی کے دن یہ میلا لگتا ہے اور اب دیکھو کہ تیجا جی کے ہر گاؤں کے اندر کیا بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے ہیں ان مندروں کو کیا کہا جاتا ہے تھان ان مندروں کو کیا کہا جاتا ہے تھان یا تیجا چوک ان کو کیا کہا جاتا ہے تھان یا تیجا چوک کہا جاتا ہے تو راجستان کا سب سے بڑا تیجا چوک کہاں پر ہے تو راجستان کا سب سے بڑا تیجا چوک کہاں پر ہے راجستان کا سب سے بڑا تیجا چوک بیعور ازمیر کے اندر ہے کہاں پر ہے بیعور ازمیر کے اندر بنا ہوا ہے اور ایک مکھے پوائنٹ اور گائز دھیان میں رکھنا بار بار کوشن ریپیٹنگ کوشن ہے کہ راجستان کے پنچ پیر نیمن میں سے کونسا پنچ پیر نہیں ہے تو پنچ پیروں کے لئے میں آپ کو دو ورڈ لکھا رہا ہوں تو ٹرک ہے یہ کس پرکار یاد رکھو گئے کہ پنچ پیروں سے پہراب مانگو ہے کیا لائن ہے پنچ پیروں سے پہراب مانگو پیسی پابو جی حیسی ہڑبو جی راہ سے رام دیو جی ماہ سے مانگ لیا میہا جی اور گو سی گو گا جی یہ کوشن اتنی بار ریپیٹنگ کوشن آیا ہے کہ نیمن میں سے پنچ پیروں میں سامل نہیں ہے اور وہ کونسا لوگ دیوتا نہیں ہے اس تیزا جی کا نام ملتا ہے تو کون کونسی ہیں پابو جی ہڑبو جی رام دیو جی مانگ لیا میہا جی اور گو گا جی تو گا جی ایک بار میرے ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کیجئے بہادر پد مہینہ چلے بہادر پد میں بہادر پد سکل دس میں اس کو کیا بولا جاتا ہے تیزا دس میں یعنی کہ تیزا جی کا جنم کب ہوا تھا ایک جار تیتر اسوی ماغ سکل چتر دسی کے دن اور کنکہ جگہ کھاں پر کھڑنال ناغور کے اندر اور پیتا کون تھی تہر جی یا بکسا رام جی دھولیا دھولیا جھاٹوں میں آتے ہیں دھولیا جھاٹ اس کے بعد میں ماتا کون تھی رام کونری پتنی پیمل پیمل کہاں کی تھی پنیر ازمیر کی راج کماری گھوڑی لیلن سینگاری اور بہن راجل اور گھونگری پجاری کمہار اور کماروں کو کیا کہا جاتا ہے گھوڑیلا اور ان کے اپنام کالا اور بالا کے دیوتا سامپو کے دیوتا گھوڑ اکسک دیوتا اور کرسی اپکارک دیوتا بھی کہا جاتا ہے کرسی اپکارک اپکارک دیوتا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور مرتیو کہا پر ہوتی ہے سرسرا ازمیر کے اندر ہوتی ہے اور ان کا جو مکھے مندر ہے وہ کہاں پر بنا ہوا ہے کھڑنال ناغور کے اندر اور اس مکھے مندر کے اندر آپ ایک گئیس دھیان میں رکھنا کہ پرتیمہ پوچھی جاتی ہے کہ تیجا جی کی پرتیمہ کس پرکار کی ہے تو اسوار ہوئی کس پرکار کی ہے پرتیمہ اسوار ہوئی بھالا لیے ہوئے یعنی کی بھالا لیے ہوئے اسوار ہوئی تیجا جی کی مورتی ہے اور دوسرا مندر بنا پربسر ناغور کے اندر اور یہاں پر پسو ملہ بھی لگتا جو راجستان کا آئی اور آمنین کی درشتی سب سے بڑا پسو ملہ ہے اور بانسی دوگاری کہاں پر ایک مندر ہے بھاں ہوتا ناغور کے اندر اور ایک مندر ہے پنیر کے اندر پنیر مندر کے اندر پجاری کون سی جاتی کا ہوتا ہے مال ہی جاتی کا اور ایک مندر ان کا سرسرا ازمیر کے اندر اور اس مندر کی ویسے ستکتی ہے یہاں سے جاگتی جوت لائی جاتی ہے اور جاگرین نکالے جاتی ہے اور لاچا گوجری کی جو سمادھی وہ کہاں پر بنیے کھڑناع میں بنیے اور ان کو جو سرپنے کہاں پر ڈساتا ہا تھا سندریہ از میر کے اندر اور یہ کونسی جن جاتی کہ پرمک لوگ دیوتا ہے پیریا لوگ دیوتا ہے تو سہریہ جن جاتی گا اور جو کسان حل جو ہوتے سمیں تیجا جی کے گیت گاتے ان کو کیا کہہ جاتا ہے تیجا تیر کہا جاتا ہے اور جو گرامن علاقوں کے اندر ہر گاؤں میں راجستان کے ہر گاؤں کے اندر آپ کو تیجا جی کے تھان ملیں گے ان تھان کو کیا کہا جاتا ہے تیجا چوب اور راجستان کا سب سے بڑا تیزہ جو کون سا ہے بیعور از میر میں ہے تو گائز ایک دو بار اس کو ریپیٹ کرو گے آپ دیکھو گے ویڈیو کے ایک بار دیکھ لینا پورا دیکھنے کے بعد آپ کو جسا بھی لگے پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹس بھی ضرور کرنا اور اگر اس کے اندر کوئی بھی گلتی وغیرہ ہے گلتی تو بھگوان کی دیا ہوتی ہے کہ سو پرسنٹ ایک اورے سی رہے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کیجئے گا